ہلو ہائے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ باقی شکر ہے کہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار ریسیپی لے کے آئی ہوں جو کہ میڈل اس میں بہت شوک سے کھائی جاتی ہے یہاں پہ میں پیسٹ بناوں گی اس میں جائے گا ایک پیاس لحسن اور ہری مرچے اور ہری مرچے بلکل بھی تیز نہیں تھی اور اس میں میں ڈالوں گی ٹیماٹر پیوری ٹیماٹر پیوری اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ فریش ٹیماٹر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ان سب کو گینڈ کر لیا تھا اور اب میں اس میں ڈالوں گی ٹیماٹر پیسٹ کلر کے لئے کہ اچھا ساریٹ کلر آجے اور آلیف آئل اور جو پسالس میں جائیں گے آپ کو میری سکرین پر نظر آئیں گے یہ ریسیپی میڈل اس میں بہت شوک سے کھائی جاتی ہے اور بہت آسان بن جاتی ہے جو ینگ جنریشن ہوتی ہے جو ینگ لڑکیاں جن کو میں تب اتنا کھانا بنانا نہیں آتا تو ان کے لئے بہت آسان سی ریسیپی ہے میں کیا سوچ رہی تھی کہ دوستیں بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں اور اس وقت اس دنیا میں کوئی مخلص دوست آپ کو مل جائے اس سے بڑی نعمت تو کوئی نہیں ہو سکتی وہ بھی کیا انسان جس کا کوئی دوست آؤ اور مخلص دوست دونا بہت ہی مشکل ہے اور جن کے پاس ایسے سنسئر مخلص دوست ہیں ان کو سنبھال کے رکھیں ان کو اپنی دل کے بہت پاس رکھیں میری دوستیں تو میری بہنوں جیسی ہیں اور جو میری بہنیں ہیں وہ میری دوستوں جیسی ہیں اچھا جی یہاں پہ میرے پاس ہیں چکن لیکس پھر تھائی ان کو میں نے سرکا لگا کے پانچ منٹ رکھیں اور پھر دویا تھا اور اس کے بعد اس کو کٹ لگائے اور یہ پیسز سکن کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ ریسپی ایسی ہے کہ چکن سکن کے ساتھ ہی بنتا ہے اور یہاں پہ میں ان لیکس کو میری نیٹ کر دوں گی جو میں نے پیسٹ بنائی تھی اس کے ساتھ یہ اتنی زیادہ تھی کہ میں نے کافی زیادہ لگائی اور کافی زیادہ اس کا چکن کا مزے سے مساج کیا میری نیٹ کرنے کے بعد آپ ان پیسز کو پلاسٹک سپیک میں ڈال کے فریج میں رکھ دیں یا کسی بھی برطن میں ڈال کے فریج میں رکھ سکتے ہیں چھ سے سات گھنٹوں کے لئے میں نے یہ سارا پروسیس ایک دن پہلے کیا تھا میں دوستی کی بات کر رہی تھی کہ کچھ دوستیں دل کے اتنے قریب ہوتی ہیں کہ ان کی ایک ذرا سی تکلیف آپ کو پریشان کر دیتی ہے آپ کو بے جین کر دیتی ہے اور ایسا ہی کچھ میرے ساتھ تھا کہ میری ایک دوست ہسپیٹلائز ہے اور ایک بیماری سے لڑ رہی ہے میں اس کے لئے بہت زیادہ پریشان تھی میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ میری دوست کے لئے دعا کریں کسی کی بھی مو سے نکلی ہوئی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ آمین اچھا جی یہاں پہ دیکھیں کہ صبح میں نے دیکھا کہ میرے دو بیکس تھے میں نے دیکھا کہ یہاں پہ میری چکن اچھے سے میرینیٹ ہو چکے ہیں مسالہ ان کے اندر تک جا چکا ہے میں نے ان کو باہر رکھ دیا تھا ایک گھنٹے کے لئے روم ٹمپریچر میں اور یہاں پہ ہے میرے پاس برتن جس میں میں کروں گے کک یہاں پہ جمینے آلو ڈالے ہیں ان کو کوئی مسالہ نہیں لگایا یہ جسٹ چکن کے پانی نہیں پکیں گے میں یہاں پہ کھول کے دکھاتی ہوں آپ کو کہ کتنی اچھی میرینیٹ ہوئی بھی ہے چکن یہ دیکھیں کتنا اچھا مسالہ لگ گیا اس کو اور اب میں اس کو اس ٹیم والے برتن میں ڈالوں گی اور بیکنگ آون میں رکھتا ہوں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لئے میرے پاس یہ لگس تقریباً آٹھ تھی تو ایک وقت میں برتن میں صرف چار لگس ہی آئی تھی کیونکہ یہ تھوڑی بڑی والی تھی تو میں نے ان کو چار لگس کو ایک تفاہ کیا دونوں سائروں سے اور پھر میں نے اس کو ایک بیکنگ ٹری میں ٹرانسفر کیا اور اس کے بعد دوسری میں نے اس برتن میں رکھتی جو باقی چار بچی تھی یہاں پہ دیکھیں جی ایک گھنٹے کے بعد میں آپ کو اس کے لگ تکھاتے ہوں جو کہ چکن سائی کک تھا اور میں نے ان کو بیکنگ ٹری میں ٹرانسفر کیا تاکہ اوپر سے اچھا سا کلر آ جائے اور بیکنگ ٹری میں بھی میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھوں گی حالو میں نے بیچ میں ہی رہنے دیئے اور جو باقی چار بچی تھی وہ میں نے دوبارہ اس پرتن میں رکھی اور وہ ہم نے وہ بھی میں نے گھنٹے کے لگے رکھتی یہاں پہ میں اس کی فائنل لوگ آپ کو دکھاتے ہوں کتنا یمی لگ رہا ہے چلیں ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں اللہ حافظ